اوبرسیز پاکستانی سے بہت زیادہ رہا ہے کرکٹ کے دنوں سے میں ان سے ساری دنیا میں جدر جدر وہ ان کی بسے ہوئے ہیں ان سے میرا انٹریکشن رہا ہے اس لیے میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ زیادہ تار بہت زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہے جو ترستے ہیں پاکستان کے لیے اور اصل میں پاکستان کا احساس ہوتا ہی تب ہے جب آپ پاکستان سے باہر جا کے رہنے کی کوشش کریں اور وہاں آپ کو اپنے ملک کا صحیح مانے میں احساس ہوتا ہے کیونکہ میرا بہت ٹائم باہر گزرا کرکٹ کی وجہ سے باہر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنا لوگ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے کیونکہ جاتے تو شروع میں پیسے بنانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے تعلیم دینے کے لیے شروع میں تو اس لیے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو رہنا پڑتا ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ یونیورسٹیز میں ہیں لیکن وہ جتنا جتنا ٹائم گزارتے ہیں باہر اتنی اپنے ملک کی قدر اور بڑھتی جاتی ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں جب کئی ملکوں کے اندر اسلاموفوڈیا ہے جہاں در بڑا ایک کیمپین چلی ہوئی ہے اسلام کے خلاف تو ادھر اور زیادہ ان کو اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے تو یہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا پاکستان بناو سیٹ اف کیٹس کا اور یہ جو نیا پاکستان سیٹ اف کیٹس یہ انیشیٹیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لا سکتے ہیں ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں ہمارا دیکھیں ابھی حفیظ شیخ نے بڑا ڈیٹیل کیا بتایا کہ پاکستان میں کیا پوزیٹیوز ہو رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں بزنس کے ایکانومی کے وہ سارے پوزیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہمارے سے صرف جو دو پرابلمز آئے وہ فود انفلیشن اور وہ بھی ہمارا ملک نہیں اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ادھر بھی اسی طرح چینز تھی وہ افیکٹ ہوئی ہیں یہ کرونا کی وجہ سے اوپر سے دو کلائمٹ چینج کی وجہ سے دو ہماری گندم کی جو کراپس ہیں وہ وہ متاثر ہوئیں کہ غلط ٹائم پہ بارشیں ہوئیں اور ہمارا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسے کم گندم کی پیداوار ہوئی تو اس کے علاوہ اور چینی چینی کے اندر بدقسمتی سے ایک پوری کارٹلائزیشن ہے جو کہ کمپوٹیشن کمیشن نے اب واضح طور پر سامنے رکھتی ہے کہ مل کے پرائس اوپر کر دیتے ہیں جو بڑی بدقسمتی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر اب ہم پورا قدم اٹھا رہے ہیں یہ میں یقین دلاتا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آگے نہیں ہوگا دونوں طرف جو نہ گندم کا ہم اس طرح کے پرابلمز آنے دیں گے اور نہ چینی کے باقی اس کے علاوہ سب انڈیکیٹرز پوزٹیو ہیں پاکستان کے اور جو ہم نے اب بڑی مشکلوں سے جو ہمیں ایک ملک کے اندر فانانشل ڈسپلن ہم نے کیا اور مشکل بھی وقت آیا ایکانومی کو سکویز کیا کہ جب اتنا بڑا ایم بیلنس تھا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی جو ڈالرز ملک میں آ رہے تھے جو باہر جا رہے تھے وہ تاریخی ڈیفیسٹ تھا بیس ارب ڈالر کا ایک وہ فیس کرنا دوسرا فسکل ڈیفیسٹ کہ جو ہم ہماری آمدنی اور خرچے میں بہت بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے کرزے اور جس کی وجہ سے جو کرزوں کی قسطیں دینے میں آدھا ہمارا جو ٹیکس ریفنیو تھا وہ سیدھا ہی ادھر چلا جاتا تھا قسطوں کے اندر تو ان چیلنجز کو اگر آج آپ دیکھیں دو سال کے بعد تو سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالرز کتنے ملک میں آ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ایم بیلنس ہے یعنی خسارہ زیادہ ہے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہیں جس طرح کہ بیس ارب ڈالر کا خسارہ جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل پریشر پڑا رہتا ہے روپائے کے اوپر اور یا تو آپ کے پاس بہت بڑے فورنکرسی ریزروز ہوں کہ آپ روپائے کو اوپر رکھ سکیں لیکن اگر آپ کے پاس ریزروز نہیں ہیں تو وہ پھر روپائے گرتا ہے اور جب روپائے گرتا ہے اس کے بڑے اثرات ہیں سب سے بڑا یہ ہے کہ مہنگائی آ جاتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور جب امپورٹڈ چیزیں مہنگی جس میں خاص طور پر تیل اور پھر اب گیس بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں پھر کھانے پینے کی چیزیں گھی کیونکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں ایڈبل آئل اور اس کے بعد دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب وہ روپیہ گرتا ہے اس لیے بڑا ضروری ہے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس پر رکھنے کا اور مجھے فخر یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں کی اور یہ اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا کہ آج سترہ سال کے بعد سترہ سال کے بعد پاکستان کا جو ایک کوارٹر کے اندر جو پچھلا کوارٹر گزر ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا تو یہ ایک بہت بڑی ایچیفمنٹ ہے اور اس کے اندر بڑی کوششیں گئی ہیں ایک تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو پہلی دفعہ پوری کانسٹریٹ کر کے ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھانے کی کوشش کی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کی جس طرح ابھی حفیظ نے بتایا چوبیس فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے اور دوسرا پھر ریمیٹنسز یہی جو آورسیز پاکستانیز ہیں ان کا پیسہ اٹریکٹ کرنے کے لیے سٹیٹ بینک نے بڑے اچھے اچھے ان کو انسینٹیوز دیئے اور وہ جب آپ نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ سرپلس بھی آئے اور ہم نے امپورٹ بھی اپنی کرٹیل کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب ہمیں آگے بڑھانا ہے اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نیا پاکستان سیڈیفکیٹ کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم پوری کوشش کریں کنونس کریں کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان لے کے ہیں اور ان کو ریٹرنز بھی مل رہی ہیں اچھی ان کو ان کو منافع بھی ہو رہا ہے ایک طرف آسان ہے ڈیجیٹل طریقے سے وہ آن لائن اپنے اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں پیمنٹس بھی کر سکتے ہیں دوسری طرف یہ سیٹیفکیٹ لے سکتے ہیں جس میں باہر تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے وہاں تو اس وقت انٹرس ٹیٹ بلکل نیچے ہے تو ادھر بھی ان کو ریٹرنز بھی زیادہ اچھی ملتی ہے تو اس لیے ہم ان کو اور صرف یہ ہی نہیں کہ ان کا فائدہ ہے پاکستان کا فائدہ کر رہے ہیں وہ جیسی جیسی وہ اپنے یہاں پیسے لے کے آتے ہیں ہمارے ریزرورز اوپر جاتے ہیں ہمارے پاس ڈالر زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہماری کرنسی سٹیبل ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر کوئی ڈالرز خرچ کیے بغیر آج ہمارا روپیہ اوپر آ رہا ہے اور مارکٹ ریٹ اوپر آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کے حالات اچھے ہیں اور جو دوسری طرف مجھے خوشی ہوئی جو حفیظ نے جو چیز منشن کی کہ ہمارا جو آج پرائمری بیلنس ہے فسکل بیلنس جو ہے کہ ہم جو اگر ہمیں سود نہ دینا پڑے جو کرزے پچھلی گورنمنٹس نے لی ہوئے تو ہم نے اصل میں اپنے آمدنی اور خرچے اپنے جو خرچے ہیں آمدنی اسے اوپر لیا ہے تو یہ بڑی یہ بھی ایک بڑی یعنی اگر آج ہمیں پچھلی گورنمنٹس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا تو آج ایک ہماری اکانومی بلکل صحیح راستے پہ چل پڑی تھی نہ ہمیں پیسے کسی کرزے لینے کی آج ہمیں ضرورت نہیں تھی اور جو آخر میں انہوں نے بات کی جو میں سب سے زیادہ مجھے چیز جو پسند آئی کہ پچھلے چار مہینے میں کوئی ہم نے کرزے کے اندر اضافہ نہیں کیا کوئی پاکستان کے کرزے میں اضافہ نہیں کیا یہ بہت بڑی ہماری فسکل ڈسپلن کے یہ بڑی حفیظ اور آپ کی فائرنس منسٹری کو خاص طور پر ہم خیراج تحسین پیش کرتے ہیں کئی لوگوں کو مشکلیں اٹھانی پڑی ہیں کہ جب آپ اپنے خرچوں کو کم کر رہے ہیں تو ہاں مشکلیں آتی ہیں لیکن یہ آج دیکھ لیں کہ اب نے آج ہم پاکستان کے کرزے میں پچھلے چار مہینے کوئی اضافہ نہیں کیا اور جو اس کی اب یہ جو قدم اٹھائیں اس کی وجہ سے اب سامنے واضح ہو رہا ہے کہ ایکانومی کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے بزنسز کو وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی سٹاک ایکسچینج میں کہ جو ایشیا کے اندر بہترین پرفارمنگ سٹاک اگر مارکٹ ہے پاکستان کی اس کا مطلب کہ کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی ایکانومی اب سے ہی دیریکشن پہ ہے اور اس کے بعد پھر جو بزنسز کے اندر جو ہماری ایکانومی چلنی شروع ہوئی ہے جس کے اندر ہماری کانسٹرکشن انڈسٹری کہ جو ریکارڈ سیمنٹ کے سیلز ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ ہماری کانسٹرکشن شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس کو بوسٹ ملے گا اس کا مطلب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے ٹیکسٹائل کی میں دیکھ رہا تھا کہ فیصلہ بعد میں اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کی کیونکہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری اور موٹر سائیکل سیلز گاڑیوں کے سیلز سب اوپر چلے گئے ہیں اس کا مطلب کہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی ہم نے قدم اٹھائے اور مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان ایک سری راستے کے اوپر چلا ہوئے اور ماشاءاللہ آگے ہمیں امید ہے میں رضا آپ کو پھر کہوں گا کہ ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ اوبرسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کریں کہ اب تو ان کو اللہ کا شکر ہے ملک میں سٹیبلیٹی بھی نظر آ رہی ہے ان کو اٹریکٹ کریں کہ وہ ڈالرز اپنے لے کے آئیں اور جتنے بھی باہر سے وہ ڈالرز لائیں گے اور ان کے پاس ہمیں پتا ہے کہ اوبرسیز پاکستانیز کے پاس جو اس وقت ڈالرز ہیں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ تقریباً جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنے ہی ڈالرز وہاں باہر رکھے ہوئے ہیں اوبرسیز پاکستانیز کے جو باہر گئے ہیں محنت کے اور ہر قسم کے کامیابی اوبرسیز پاکستانیز کو ہر پروفیشن میں کامیابی ہے تو ہم جو بھی نئی نئی چیزیں سوچیں کہ کیسے اب ہم ان کے ڈالرز کو پاکستان میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے ایک بڑا زبردست قدم اٹھایا میں آپ کو مبارک دیتا ہوں شکریہ